اسلام علیکم KWS نیوز کے ساتھ میں ہوں مومنہ ساجد آئیے نظر ڈالتے ہیں آپ تک کے خبروں پر خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے شمون نظیر کی رپورٹ کے مطابق بورے والا پی سی بی کے ایونٹ کے زیر احتمام ایونٹ میں رنز کی معاملے پہ جھگڑا کیپتان نے ایمپائر کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل آئیے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد شمون نظیر جی شمون کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس عجیب بلکل بہاری کے تحصیل بورے والا میں پی سی بی کے زیرے نگرانی ونٹر چمپینشپ کے ایک میچ میں بی ٹی ایم کے کپتان محمد رزوان نے رنز کے معاملے پر ایمپائر ارشد کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی واقعہ تین روز قبل کا ہے میچ صدات اور بی ٹی ایم کلب کے درمیان تھا بی ٹی ایم کے کپتان رزوان کا کہنا تھا کہ پی سی بی کا اصول کو آزابتہ کے مطابق چار بجے میچ ختم کرنا لازمی ہے چار بجے کے بعد فی آور پندرہ رنز پنلٹی ملتی ہے صدات کلاب نے میچ چار بجے کے بعد ختم کیا ہمیں پندرہ رنز ملنے چاہیے تھے ایمپائر کو کہا لیکن اس سے نے سنی انسنی کرتے جس سے جگڑا بڑھ گیا جی جڑا میں سٹارٹ ہویا جی اندے بیچے ایمپائر پی سی بی دے قانون دی وائیلیشن کر رہے سی کہ میں ایسی ٹی ایم دا کپتان کہ میں ہی انہوں نے گالک کرنی سی میں جی دو انہوں نے گالک ہی تھی کہ وہ میں نو جواب دین دی بجائے جی انہوں نے لڑن لگ دین دے بیچے انہوں نے تکا ماریا پہلا پھر لڑائی ہوئی جی لڑائی کی وجہ کیا تھا لڑائی کی وہ پی سی بی کے جو شرائط تھی نا اس پہ بات کی تھی کہ وہ انہوں نے لکھا تھا کہ جو ایک آور بھی کم کرے گا یعنی کہ ٹائم سے جو ٹائم تھا پونے تین گھنٹے کا تو پندرہ رنز کی پلنٹی ہے میں نے اس پہ بات کی تھی جس پہ وہ انہوں نے جواب نہیں دیا میرے سے یعنی کہ لڑنا شروع گیا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہمارا چھانے یا پھر بیزر کیجئے www.kznews.com اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پلاتفارم پر بھی جوائن کر سکتے ہیں